ساؤت افریقہ باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یہ نہیں تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہلی حدیث کا نہیں ہے جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور جو بھی مشرق ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ اہلہ حدیث ہو چاہے وہ بریلوی ہو تو اب شرک کسے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹھ کے میری مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدیں خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں دیوبندیوں میں بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں لیکن ان کے عقیدیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پر لبیک کہتے ہیں اس طرح کے ان کے بھی عقیدیں ہیں بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے تو وہ اصل میں دیوبندی ہے ہی نہیں لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوئے اور بریلیوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ شرکی نفی کرتے ہیں لیکن جو بہت ہی اکسیم لیبل پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ تو یہ شرک ہے تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتدام نماز جائز نہیں ہوگی تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل ایدیس کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ صحیحی العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی عبداللہ آفریدی یوکے سے یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ آدان سے پہلے اور آدان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل ایدیس ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے ایدیس ہو سان محمد خان کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا اہلِ حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے دیکھیں نماز تو اہلِ حدیث کے پیچھے ٹھیک ہے لیکن اپنی اختیار سے اہلِ حدیث کو امام بنانا ٹھیک ہے یا نہیں یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں اہلِ حدیث کی دو قسمیں there are two types of اہلِ حدیث بعض اہلِ حدیث بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گمراہ سمجھتے ہیں آئیمہ اکرام کو مشتہدین کو برابلہ کہتے ہیں ایسے متشدد اہلِ حدیث کو امام بنانا جائز نہیں ہے یعنی اپنے اختیار سے کہیں آپ سفر میں ہونا کہ بھی آپ امامت کریں لیکن جو معتدل اہلِ حدیث ہیں جن سے ہمارا صرف ایک فروعی اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کسی ایک فقہ کو فالو کرو وجہ اس کی یہ کہ اس میں انتظام ہے جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے اس سے ہٹنے میں لوگ بالکل بے لگام ہو جائیں گے قرآن و حدیث کے نام پہ بیسیوں فرقیں بنا لیں گے جیسے کہ بنتے چلے جا رہے ہیں سبی کا دعوی ہے کہ ہم قرآن و حدیثی کو فالو کرتے ہیں اور آپ کتنے فرقوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان آئیمہ مشتہدین نے بھی قرآن و حدیثی کو فالو کیا ہے تورات انجیل کو فالو نہیں کیا تو لگام دینے کی ضرورت ہے عوام کو کہ اپنے آپ کو پابند کریں اور اس چیز کا پابند کریں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے عدالتوں میں وہ فقہ رائج رہا ہے تو صدیوں سے امت گمرہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو یہ ہمارا موقف ہے اس پہ بہت سارے دلائلیں دے چکے ہیں لیکن اب اگر کوئی اہل ایدیس اس موقف کو نہیں مانتا تو زبردستی تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے اہمہ مشتہدین کو برا بلا نہیں کہتے اور اعتدار والی رائے اختیار کرتے ہیں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہے تو پھر محص طرق تقلیج سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو جاتے بلکہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل رہتے ہیں تو ایسے موتدل اہل حدیث کے پیچھے نماز میں بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ان سے نکاح کرنا ان سے معاملات تو ویسے بھی جائز ہیں مسلمان ہیں نکاح میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو تو موتدل کی بات ہے موتدل ہیں تو ٹھیک ہے موتدل نہیں ہے تو اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے باقی کچھ مسائل میں جو موتدل اہل حدیث بھی ہیں ان میں بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہیں جو اجماعی امت کے خلاف ہیں مثال کے طور پر عام موزوں پہ جو عام کپڑے کے موزے ہوتے ہیں ان پہ بعض اہل حدیث مساہ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہے کہ امام نے عام موزوں پہ مساہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑے اور اہل حدیث عالم کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ کی اگر رائے یہ ہے کہ عام موزوں پہ مساہ ہوتا ہے تو آپ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہ کریں اگر آپ کے پیچھے ہنفی یا شافی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پاؤں دھوکے آ جائیں تاکہ ان کے نظریے کے مطابق ان کی نماز بھی ہو جائے تو یہ کیوں ہے کہ آپ نے جس چیز کو بس مان لیا تو آپ کے خیال میں وہی صحیح یہ باقی سب غلط ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے آباز اہل حدیث اتنے متشدد ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جوربین کے بارے میں جب حدیث میں آ گیا تو ہم حدیث کو لیتے ہیں جوربین کی بارے میں جو حدیث ہے وہ جورب تو ہے لیکن وہ جورب خفین کے معنی میں بھی ہاتا ہے تو آپ کیوں ایسی رائے اپنی رائے پہ اسرار کیوں کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے حضرات کے ساتھ کہ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے وہی ٹھیک ہے باقی ساری امت گویا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے تو ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں آپ ایک طرف کی دلیل سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہ ہی ہے تو اس لیے آپ کو ریائت کر لینی چاہیے میرے پاس ابو زہبی سے کسی کا فون آیا کہ جی وہاں امام جو ہے وہ عام موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھاتا ہے تو ہم کیا کریں بعض علماء کہتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں میں نے کہا امام کو چاہیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے وہ پاؤں دھوکے نماز پڑھا لے جب انفرادی اپنے نماز پڑھنی ہے جو مرضی کرے لیکن جب جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ تر ہنفی لوگ ہیں تو اس کو چاہیے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے پاؤں دھولے کوئی اہل حدیث کے ہاں یہ تو نہیں ہے کہ موضوع پر مسا کرنا فرض ہے پاؤں دھونا بھی تو جائز ہے نا تو امام کو چاہیے وہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے مختدیوں کی رہایت کریں نہ کہ مختدیوں کو چاہیے کہ جی وہ ایک طرف اتنے سارے مختدیوں اور وہ امام کی مسئلہ کو فالو کرنا شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے کسی اہل حدیث نے اگر عام موضوع پر مسا کیا ہے تو پھر ان کے پیچھے چاہے اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کے پیچھے ہم نماز کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ عام موضوع پر مسا یہ بہت ہی کمزور رائے ہے اس پہ دلائل کیا ہے وہ میں بات کر چکا ہوں ابھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا تو احتیاط کے کیونکہ خوران نے پاؤں دھونے کا حکم دی ہے تو یہ پاؤں دھونے کا حکم قطعی اور متواتر ہے اس کو کمزور دلیل کی بیس پر چھوڑا نہیں جائے گا ایسی دلیل جو یا تو صحیح نہیں ہے صحیح ہے تو سریح نہیں ہے تو جو روایتیں پاؤں دھونے کے خلاف ہے نا عام موزوں کے بارے میں وہ یا تو صحیح نہیں ہیں صحیح ہیں تو اپنے مدعا پر سریح نہیں ہیں وہ سریح کا مطلب وہ واضح نہیں ہے کہ عام موزے مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ موزے ہوتے تھے جو جوتوں کے بغیر استعمال ہوتے تھے اس کو خفین کہا جاتا تھا اور جورپ کا لفظ خفین پر بھی صادق آتا ہے تو خیر یہ دلائل اس پہ کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے درس تریمیزی میں حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب نے بھی اس پہ بحث کیا اور اس کے علاوہ بھی بحث ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہا تو وہ اہل حدیث جو اجماعی امت کے مسائل کے خلاف اگر کرے اور نماز پڑھائے تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے زہر اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے زہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں نیز مغرب کی تیسری رکت اور عشاء کی آخری دو رکتوں میں بھی حکم بتا دیں دیکھیں امام کے پیچھے چاہے سرری نماز ہو یا زہری نماز یعنی جہری نماز ہو صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سرری امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سور فاتحہ ہی ضروری ہے تو اب وہ بتائیں کہ سور فاتحہ کے بعد سرری نمازوں میں سرری میں امام جب آگے آگے صورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو صورت نہیں ملاتے تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ صورت نہیں ملاتے تو جب ان کی صورت وہ بھی قرآن ہے وہ صورت کافی ہو رہی ہے تو سور فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے تو قراءت کا لفظ عام ہے حدیث میں باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں احناف کے ہاں دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب علی القرآن ہے خاص طور پر جہری نمازوں کے بارے میں قرآن کا حکمہ ویدہ قری القرآن فستمعو لہو انسطو اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں مزید ڈیٹیل میں جانے کی دروت نہیں ہے اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رکعتوں میں اس میں بھی خاموش رہے گا انسان امام کی قرآن مختدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے